موسیقی 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 ہیلتھ اینڈ سیفٹی اوفیشل چینل کے ذریعے آپ کا حرص زہیر بٹی آپ کی ختمت میں حاضر ہے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام آج ہم جو ہے جس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ویکسین بیسٹیج کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے یعنی کہ کس لیول پر دیکھنا ہے ڈیورنگ پوریو ڈے جب بھی پوریو کی مہم آتی ہے تو ہمیں پتا نہیں چلتا ہمارے ٹیموں کو نہیں پتا چلتا ہمارے ایلین چارجز کو نہیں پتا چلتا ایون دین ہماری یو سی ایموز کو بھی نہیں پتا چلتا کہ ہم نے ویکسین بیسٹیج کو کیسے لے اور کون کون سی ویلیوز لینی ہے جس سے ہماری ویکسین کی یوزیج بنتی ہے اور کس ویلیو اور کس فارمولے کو پلائی کرنے کے بعد ہماری ویکسین بیسٹیج نکلتی ہے انہوں نے کتنی بیسٹی تو اس کے تین لیوز ہیں تو سب سے پہلے جو لیوز آتا ہے ویکسین بیسٹیج کو دیکھنے کے لیے وہ سب سے پہلا جو لیوز ہے وہ ہے ہمارا ٹیم لیوز یعنی کہ جب ہماری ٹیم جو ہماری فیلڈ ٹیم ہوتی ہے جب فیلڈ میں چلی جاتی ہے جو ہم نے ان کو ویکسین ان کے ٹارگٹ کے اگنس ہوتی ہے ہم نے ان کو دے دینی ہوتی ہے اور جب وہ دیوننگ پر آتی ہیں تو ہم نے ان سے حساب تاب لینا اوڈا ہے کہ آج انہوں نے کتنی ویکسین یوز کی تو اب ایک ٹیلی شیٹ کو ہم دیکھتے ہیں ٹیلی شیٹ میں جو کچھ پانچ آپشنز ہوتی ہیں جہاں سے ہم یہ ڈیٹا پلیکٹ کرتے ہیں تو نمبر ون سب سے پہلے جو ہم نے گھروں میں بچوں کو قطرے پڑھائیں وہ ڈیٹا پلیں گے ٹیلی شیٹ سے وہ فرنڈ سائٹ سے دیں اور اس کے بعد اسی دن جو ٹیم نے سیم دے انہیں کوریش کیے ہوں گے وہ ٹیلی شیٹ کی بیک سائٹ پہ ہم بچوں کو پانچ کریں گے کہ آج ٹیم میں کتنے بچوں کو قطرے پلائے ہیں تو اس حساب سے ان کا ڈیٹا ہم لیں گے اب تیسرے نمبر پر جو ڈیٹا ہم نے لینا ہوتا ہے جو گلیوں اور بازاروں میں ٹیم بچوں کو قطرے پلاتی ہے تو اس کا ہم ڈیٹا لیتے ہیں اب چوتھے نمبر پر جو بچوں جو ہمارے سکولوں میں جو ہمارے ٹیم بچوں کو قطرے پلاتی ہے اور مدرسے میں بچوں کو قطرے پلاتی ہے تو وہ ہم نے ڈیٹا لینا ہوتا ہے اسی طرح جو ہمارا پانچوان آپشن ہے وہ ہے گیس بچے یعنی کہ جو باہت سے گیس بچے آئے ہوتے ہیں تو ان کا ایک سپریٹ لی اندراج کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم نے ڈیٹا وہاں سے لینا ہے اب ایک تیری شیٹ ہے جس سے میں نے یہ سارا ڈیٹا پلیکٹ کی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے جو ہے ویکسین بیسٹیٹ نکالی جاتی ہے اور ویکسین یوز کتنی ہوتی ہے اس کے لیے کونسا فارمولا پلائی کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں جو ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ ویکسین یوز جو ہے اس کے لیے فارمولا پلائی ہوتا ہے کہ جتنی ویکسین آپ نے دی اور جتنی ٹیم نے آپ کو ریٹرن کی گیون ویکسین مائنس ریٹرن آپ اس کو جب فارمولا پلائی کریں گے تو آپ کی ویکسین یوز جو ایلا بنی کرائے گی اب سپوز ایسے ہے کہ آپ نے صبح مارننگ میں ویکسین ہنڈرڈ ڈوزز دی اور ٹیم نے آپ کو بیس ڈوزز دے دی اب سو مائنس بیس تو اس کا مطلب ہے کہ بیس ڈوزز نے واپس کر دی تو اسی ڈوزز اس نے استعمال کی اب یہ تو میں نے ایک اسان سا فارمولا تھا جس کے ذریعے سے میں نے ویکسین استعمال پلکار لیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ ٹیم نے بچوں کو کتنے بچوں کو کترے پلائے اور کترے پرسن اس نے ویکسین ویسٹج کی تو جیسے میں نے آپ کو پانچ کالنس دے وہاں سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا تو گھروں کے بچوں کو میں نے جب ڈیٹا دیکھا تو وہ تھرنٹی سکس بچوں کو انہوں نے کبر کیا تھا ٹھیک ہے جی اب جب میں نے ٹیلی شیر کی بیہ سائن پہ گیا وہاں پر جا کے ہمیں میں نے دیکھا کہ کیچ اپ ڈیٹ میں بچوں کو کتنے بنا رکھ گیا تو وہ میں نے دیکھا ان نائن بچوں کو کتنا بچوں کو کتنے بچوں کیا اسی طرح جب میں گری اور بزاروں کے دیکھا töت جو میں بچوں کو کترے پجھو svp بنائیئے تو وہ چار جھو کترے پلائے گئے تو اب جب میں نے جو سکول والی لسٹ دیکھی جو سکول کی کاملس نے جو سکول کی کالم تھا جہاں پر سکول کے بچوں کو اندراج کر neighbor تھا تو وہاں پا ٹیم نے سولہ بچوں کو کترے پلائے ہوئے تھے اب لاسٹ جو تھا میرا وہ کمپوننٹ تھا وہاں پہ گیس چلڈن تو گیس چلڈن کو میں نے دیکھا تو وہ سکس بچوں کو کترے پلائے اب جب میں نے تمام کو ٹوٹل کیا تو میری جو ویکسینیٹر چلڈن تھے وہ سیونٹی ون نکل آئے ٹھیک ہے اب یہ تین ویلیوز میرے پاس آگی ایک ویکسین گیور ویکسین یوز اور ویکسین ریٹر ٹھیک ہے جی یہ ساری ویلیوز میری الگہ الگہ نکل آئی ہیں ٹوٹل کنسالیگیٹ ٹیم کی اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری ٹیم نے آج کتنی ویکسین جو ہے وہ استعمال کی اور کتنے پرسنٹ اس نے ویسٹ کر دی اب اس کے لیے جو فارمولا اپلائی ہوتا ہے ویکسین ویسٹیج ریٹ کو معلوم کرنے کے لیے تو وہ ہے ویکسین یوز مائنس چلڈرن ویکسینیٹڈ بٹا ویکسین یوز ضرب سو تو یہ سمپل سا ایک فارمولا ہے اگر آپ اس کو جو ویلیوز ہیں اس فارمولے کے اوپر اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ویکسین ویسٹیج کا پتہ چل دے گا کہ ہمارے ٹیم نے کتنے پرسن ویکسین ویسٹیج کی اب میں وہ فارمولا جو تھا فارمولے کے اوپر میں ویلیو پٹ کرنے لگا ہوں تو آپ بھی اسی طرح جو میں نے ویکسین یوز نکال نیتی وہ تھی اسی دوزیں ٹھیک ہے اب اسی دوزز کو میں نے اوپر لکھ دیا سب سے پہلے اور جو میری ویکسین ایڈمنسٹیٹر تھی یعنی کہ چلڈرن ویکسینیٹر تھے وہ تھے سیمنٹی بٹا جو میں نے لکھنی تھی ویکسین یوز تو وہ میری ویکسین یوز تھی ایٹی دوزز تو اس طرح میں نے ایٹی دوزز لکھ دی اور زرب سو پر دیا تو کچھ اس طرح سے بنجھے گا اسی مائنس سیونٹی ون بٹا اسی ضرب سو تو اب جب میں نے اس کو سارا اس کے اوپر فارمولا اپلائی کیا میک کے ساتھ سے میں نے کیا تو میرا نائن اوور ایٹی ایٹی ہمارا سو ہو گا اور جب میں نے اس کو میک کے ساتھ سے نکالا تو پھر میری جو ویسٹیس کی ویکسن کی وہ الیون کوائنٹ ٹو فائی ہو گئی یعنی کہ گیارہ پرسنٹ سے بھی وہ اوپر کراس کر گیا جبکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ویکسین ویسٹیج جو میرا اناوڈ ہے وہ ہے ٹین پرسنٹ تو جی جب میں نے اس کی ساری کلکولیشن کی تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری جو ٹیم نمبر چار تھی اس نے ویکسین جو تھی وہ زیادہ استعمال کر دی اب اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مجھے پتا چلا گیا کہ میری یہ ورے ٹیم جو ہے یہ ویکسین ویسٹیج زیادہ کرنی ہے تو میں نیکس ڈے جو سپروائزری پلان بناوں گا تو سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس ٹیم کو لازمی فوکس کروں اور اس کو جا کے فیلڈ میں جا کے چیک کروں کہ اس کی کیا ویکسین پلانے کی ٹکنیک صحیح نہیں ہے یا یہ بچوں کو زیادہ قطرے پلا رہی ہے یا وہ ویکسین کو زیادہ کر رہی ہے تو ہم نے یہ سارے مطلب ہماری آج ویڈیو کا مقصر یہ ہے کہ ہم نے ویکسین ویسٹیج کو کم سے کم کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ تھا ایک ٹیم لیول پہ ہم نے ویکسین ویسٹیج نکالنا آپ کو سکھایا اچھا دوسرا ہمارا جو لیول تھا وہ تھا ایریا انچاری لیول کا تو ایریا انچاری لیول سے جب ہم نے ویکسین کی ویسٹیج نکال لی ہے تو تب ہم نے ٹو اے فارم کو دیکھنا ہے اب جب ہم نے ٹو اے فارم کو دیکھنا ہے تو چیزیں وہی ہیں جو جو ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا ہے یعنی کہ گھر کے بچے جو کبر ہوئے بچوں کو کبر کیا وہ بچے اور گلیوں والے بچے سکول مدرسے والے بچے اور مہمان بچے تو یہ سارا ڈیٹا آپ نے ٹو اے فارم سے لینا ہے ویکسین جو بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے ان کا ڈیٹا آپ نے لینے کے لیے ان بچوں کا ڈیٹا آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو اب میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ جب میں نے ٹو اے فارم پہ ٹیموں کو جو ہماری تھی ٹیم ایٹ جن کو میں نے ٹیم وائز ویکسین گیون کی تھی تو وہ میری جو گیون ویکسین آئی تھی وہ تھی سات سو اسی لوزز ٹھیک ہے جی اب میں نے صبح سات سو اسی لوزز دے کے اپنی چار ٹیم ایٹ لی تو چار ٹیموں کو میں نے فیلڈ میں بھیج دیا اب وہ جب واپس آئی تو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس نے ہمیں ریٹرن کی اور کتنی ویکسین استعمال ہوئی اور کتنی ویکسین ہمارے ویسٹس میں چلی بھی تو اس کے لئے فارمولا وہیں ہے سب سے پہلے ہم نے ویکسین کی یوزج نکالنا ہے تو اس میں ویکسین گیون مائنس ویکسین ریٹرن اب سات سو اسی لوزے میں نے اس کو دی تھی ایک سو اٹھائیس لوزے اس نے مجھے ثیم کر دی اب میں نے ایک سات سو اسی مائنس ایک سو اٹھائیس کا فارمول آپلائی کیا تو اس طرح ہماری میری جواب تھا ویکسین یوزز جو تھی وہ 652 ڈوزز میری نکل ہے اب میں نے اس کے اوپر جو ہے اب میں نے دیکھنا ہے کہ میرے اوپر مجھے ویکسین یوزز بھی مجھے میں نے نکال لیا ہے اور چلڈرن ویکسینیٹڈ بھی میں نے نکال لیا ہے تو اب میں نے دیکھنا ہے کہ میری جو ٹیمیں تھی انہوں نے کتنے پرسنٹ ویکسین کو ویسٹ کیا تو فارمولا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے میں رپیٹ کر دیتا ہوں ویکسین یوز مائنس چلڈرن ویکسینیٹڈ بھٹا ویکسین یوز زرب سو تو میں نے اس کے اوپر ویلی اوپٹ کرنی ہے تو ویلی اوپٹ کرنے کے لیے جو میری ویکسین یوزز تھی وہ 652 ڈوزز تھی تو اس طرح جو چلڈرن ویکسینیٹڈ تھے وہ 587 تھے تو 652 مائنس 587 بھٹا 652 زرب سو تو یہ جب میں نے اس فارمولے کے مطابق اس کو مہت کے حساب سے جب میں نے سارا آنسن نکالا تو میرا 9.9 جواب نکالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری جو ٹیمو جب میں نے ایریا چارج وائز اس کو کنسانیبیٹ کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری جو تھی بدن در اینی تھا تو یہ سارا کام کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم نے ویکسین ویسٹیج کو کم سے کم کرنا ہے تو یہ دوسرا مرلہ تھا اب تیسرا جو مرلہ ہے وہ ہے یو سی ایمو انہوں پر تو یو سی ایمو نے ویکسین کی جو یوزج ہے اور اور اس کی جو ویسٹیج ہے وہ کیسے ملوم کرنی ہے تو وہ طریقہ کا ہی ہے لیکن مرلہ جو ہے وہ ہمارا وہ تیسرا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے دیکھا کہ میرے پاس جو تھے میں ایز ایو سی ایمو کام کر رہا ہوں تو میرے پاس تین ایریا چارجز ہیں تو جب صبح میں نے ویکسین تین ایریا چارجز کو دی تو وہ میری بن رہی تھی جو میں نے دی تھی تمام ایریا چارجز کو اب جب وہ شام کو میرے پاس سارے ایریا چارجز واپس آئے تو انہوں نے مجھے 300 جو تھی وہ ریٹرن کر دی دوزز تو فارمولہ سب سے پہلے ویکسین یوز کا میں لگاؤں گا اس کا فارمولہ یہ ہے ویکسین گیون مائنس ویکسین ریٹرن تو اس طرح میری ویکسین یوز نکل آئے گی تو اس فارمولہ کو پر میں نے ویلیو جب پٹ کی تو اس طریقے سے جو میری ویکسین یوزج جو تھی وہ 2080 ڈوزز میری نکل رہی اب جو چلڈن ویکسین ایٹڈ تھے وہ میں نے اسی طریقے سے جو میرے پانچ میری ویلیوز تھی جہاں سے میں نے ڈیٹا اٹھانا تھا اس میں گھروں کے بچے اور سیمڈے کمریج والے بچے گھنیوں والے بچے سکولوں والے بچے اور گیس بچے تو یہ سارا جب میں نے کلکولیشن نکالا اپنے تینوں ایریا چارجز کی کنسالیڈیٹ رپورٹ تیار کی تو اس طرح سے جو میرے چلڈن ویکسین ایٹڈ تھے وہ 1873 بچے میں نے نکالا ہے تو اب میں نے میرے پاس ویکسین یوز بھی آگی اور میرے پاس چلڈن ویکسین ایٹڈ بھی آگی اب میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے جو تینوں ایریا چارجز کی جو کنسالیڈیٹر پورٹ آئی ہے اس میں میرے کتنی پرسنٹ بیسٹیج ہے تو فارمولہ میں نے اپلائی کیا ویکسین یوز مائنس چلڈن ویکسین ایٹڈ بٹا ویکسین یوز زراب سو تو اس کے اوپر میں نے ویکسین ایٹڈ کر دی تو ویکسین یوز تھی میری 2080 ڈوزز اور چلڈن ویکسین ایٹڈ تھے میرے 1873 تو اب میں نے فارمولے کے اوپر اپلائی کیا 2080 مائنس 1873 بٹا 2080 زراب سو تو یہ جب میں نے میرے کے ساتھ سے اس کو ویکسین ایٹڈ نکال دی تو میری ویلیو نکال آئی 9.9 یعنی کہ میری تمام یوزی میں جب میں نے آج کنسالی میٹ رپورٹ تیار کی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے جو ٹیمیں تھی جو میری ایڈین چارجز تھے انہوں نے 9.9 پرسن ویکسین ویسٹج کی ہے تو اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ فرس دے میں میری ٹیمیں اور میری ایڈین چارجز جو ہے کترے پرسن ویکسین ویسٹ کر دی ہیں اور جب میں نے اگنے دن کا ٹارگٹ بنانا ہے تو مجھے اندازہ ہوگا اور سب سے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو ٹیمیں ہماری جو ہے زیادہ ویسٹج کر دی ہیں تو میں ان کو پرارٹی ویسٹج پہ نیکس دے اپنے پروگرام میں شامل کروں گا تاکہ سب سے پہلے جا کے میں ان کو سپروائز کروں اور میں ان کو دیکھ سکوں کہ یہ ٹیمیں کیوں زیادہ ویکسین ویسٹج کر رہی ہیں تو امید ہے کہ آج کی یہ میری جو ویڈیو ہے آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ہم پھر آزر ہوں گے اور اپنے کمنٹس لازمی دیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک ضرور دیجئے گا اس سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے اور ہمارے چینل کی بھی حوصلہ فضائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمیونہ سرو اللہ حافظ موسیقی